موسیقی او بیٹا بات سنو کیا مسئلہ ہے با جی رکھو میں تھوڑا کام کر رہا ہوں بیزی ہوں میں ابھی ادھر آؤ میری بات سنو کیا ابھی میں نے تمہیں کہا تھا ادھر آؤ اور میری مدد کرو اور تم ممبائل کے ساتھ کھیل رہے ہو کیا اببا جی ممبائل کے ساتھ میں نے کہا تھا میں بات میں کارلوں گا آگے سے چلاتے ہو شرم لی آتی تمہیں ادھر آؤ بیٹا میری بات سنو بیٹا بات سنو جاؤ بزار سے تھوڑا سا سمال لے آؤ اسلام علیکم بھائی جان کیوں پریشان ہے خیر تو ہے نا سلام علیکم سلام بیٹھو یا بیٹھو بھائی جان کیوں پریشان ہے کیا وجہ ہے بھائی وہ بات یہ ہے کہ ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو چونٹا مار دیا چپیڑ تو وہ مجھ سے ناراض ہے تو مجھ سے بولتا ہی نہیں ہے تو اس لیے میں خموش ہوں پریشان ہوں کیا کروں بھائی جان کیا وجہ تھی کوئی بڑی بات تھی کس وجہ سے آپ نے اسے مارا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میں کام کر رہا تھا تھکا ہوا تھا تو اس کو بلایا کہ میری مدد کرو تو آگے سے وہ بڑا آکڑ کے بول رہا تھا میں موبیل چلا رہا ہوں تو مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اسے چپیڑ مار دیا بھائی جان یہ تو اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے دیکھو بھائی میں نے آپ نے بیٹے کے لیے کیا گیا نہیں کیا اس کے لیے تو وہ مجھ سے ناراض ہے میں کیا کروں بھائی جان آپ صبر کریں میں اسے سمجھاتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے کیا بات ہے بیٹا کیوں پریشان ہو بیٹا تم اپنے اببو کے ساتھ کیوں ناراض ہو نہیں میں تو نہیں ناراض کوئی نہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں تو میں تو ابھی ان سے مل کے آیا ہوں تو وہ تو بیچارے رو رہے ہیں بہت پریشان ہے آپ کی وجہ سے بیٹا تم نہیں جانتے باپ اگر ناراض ہے تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے بیٹا باپ کے لیے تو آدمی اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے بیٹا زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب بندہ فوت ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے اببو کو راضی کرو اببو کے لیے تو آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے چاچا جی میری بات سنے کتنی سی بات تھی جو ان نے مجھے مارا بیٹا مارا کس لیے تھا قوم کے لیے مارا تھا نو تو وہی اولاد کمیاب اولاد ہوتی ہے جو والدین کے آتوں مار کھاتی ہے اور اگر سے صبر کرتی ہے تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے تو دیکھو آج ان کی آلت دیکھو یار بہت افسوس ہو رہا ہے منی بیٹا اٹھو تو میں تمہارے باپ کا آل دکھاتا ہوں وہ دیکھو اپنے باپ کا آل دیکھ سکتے اببا جی مجھے ماف کر دے بیٹا میں نے تمہیں تو اتنا کچھ نہیں کہا تھا اتنا تم ناراض ہو کے چلے گئے ہو میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہوں بس اببا جی غلطی ہو گیا اس کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا میں اس قانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا کہ ماں باپ اگر آپ پہ غصہ بھی کرتے ہیں تو ان کے غصے میں بھی پیار چھپا ہوتا ہے کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں ان کے غصے میں بھی پیار ہوتا ہے ان کی قدر کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو فالو کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ